اور ایسے اوپر جو ٹاری جنرل صاحب شکل ہیں وہ کافی ہوں گے آپ پی ٹی اے میں ویسے کوئی کارنرز کچھ ایسے لوگ ہیں جہاں پر آپ اپنی اپنا جو ذہن ہے ان تک پہنچا سکیں یا رائے دے سکیں پی ٹی اے میں کچھ لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے آپ کا لیگل ٹیم کے ساتھ یا دیگر لوگ کے ساتھ نہیں وہ تو سب سے رابطہ تو ہے اس پوائنٹ اویو سے کہ آپ فیڈ کر سکیں یا اپنی رائے دے سکیں میرا پرانے سے سارے لوگوں سے جو ہے نا وہ رابطہ بھی ہے دوستی بھی ہے مثلا علی امین گنڈاپور ہے اسید کیسر صاحب ہیں پھر ظاہر ہے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ تو ہیں گوھر بھی اس لائکہ برزر ٹو می بڑا میرا ان سے اچھا تعلق ہے بھائیوں کی طرح تعلق ہے اور علی زفر ہیں یہ سبھی لوگ ان سے میرا بڑا اچھا تعلق ہوئی کتنا کیا رکاوٹ اب فواز صاحب رہ گئی ہے پی ٹی اے میں فارملی جوائننگ کی یا فارملی تو میں الادے کبھی نہیں ہوا بٹ صرف یہ ہے کہ جو پرسپشن میں یہ ہے کہ خان صاحب سے میٹنگ ہونا ضروری ہے تاکہ ایک کلیریٹی جو ہے وہ چیزوں میں آئے وہ میٹنگ نہیں ہوئی ہے کیوں نہیں ہو پا رہی میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں نے کچھ نہیں جا کے ذرا شور مچا دیا تھا جس کے وجہ سے وہ رک گیا ہو جائے گی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے خان صاحب سے میری پہلے بھی دو تین میٹنگز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں ابھی بھی ہو جائے گی مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے ریزرویشنز کن لوگوں کی ہیں ایک تو راوف حسن ہم جانتے ہیں کہ شاید وہ انہیں کی ہوں گی جو پبلیکلی کرنے اور کیا ہوگا اور تو کوئی ایسی بات ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں چاہے گے تاکہ مسئلہ آل ہو جائے ہے کیا مسئلہ ہے کیا آپ کا راوف صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے میں تو اتنا جانتا نہیں ہوں سچی بات ہے کیونکہ ہم لوگ پہلے بھی جو ہے وہ رہے تھے تو یہ مطلب وہاں پہ آتے گاتے ہیں نظر تو آتے رہتے تھے لیکن کوئی ایسی ہمارا انٹریکشن بہت ہے نہیں کوئی پتہ نہیں مجھے کہ ان کا کیا ہے پھر دیکھیں نا ہمارا تو اصل ایشو تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو پولٹکس کی یہ ساری ایکٹیوٹیز کی اجازت رہی ہے ہمیں تو نہیں ہے ہم تو دو ٹویٹس کرتے ہیں تیسرے دن تین پرجے ہو جاتے ہیں ان کو کیوں اجازت مجھے نہیں پتا کیا ہے کیوں نہیں ہے لیکن بارار پھر ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی جو ان کے اوپر حملہ ہوا وہ بھی ہے اس لیکن سپیشلی پنجاب کے لیے ایک سٹینڈرڈ اور ہے اور کے پی کے لیے سٹینڈرڈ جو ہے وہ اور ہے مثلا جو پنجاب میں جو سارے میاں اسلام اقوال دیکھیں وہ اپنی بیٹی کی شادی پہ نہیں آسکے حماد حضر کو تیرہ مہینے ہو گئے پیچارے کو وہ جو ہے بیٹھا ہوئے وہ اس میں نہیں آسکا ہمارے پنجاب اسمبلی میں صرف تیرہ ایم پی اے جو ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی باقی سارے لوگ جو ہے وہ نہیں سارے یہ سارے جو نصراللہ درشق صاحب جیسے لوگ ہیں ان سب کو جو ہے وہ کر دیا گیا باقی سارے لوگ جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے تو یہ تو پنجاب کے اوپر کو خاصی خصوصی مہربانی جو ہے وہ رہی ہے اور ہم لوگوں کو بھی اس طرح ہی جو ہے وہ خان صاحب آپ کے خیال میں کتنا انفرنس ہو رہے ہیں ان لوگوں کی رائے سے جو باہر بیٹھے ہیں پولٹیکل سٹریٹیجی بنا رہے ہیں دیکھیں نا خان صاحب جیل میں جیل میں ان کو کیا چاہیے جیل میں آپ کو تین چیزیں چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امران خان کا ایکسس جن تین چار لوگوں سے ہے وہ ان کو ریلیونٹ انفومیشن دے سکیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ایڈوائیس دے سکیں اور پھر جو سٹریٹیجی خان صاحب بنائیں اس کو یہ ایمپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو پانچ لوگ جو اس وقت زیادہ ایکسس ہے جن کا جس طرح عمر ہے گوھر ہے شبلی ہیں اپنے روح حسن ہے حامد خان ہے اب ان میں سے دیکھیں نا چار کتنے کیا تو پریکٹیکل پولٹیکس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے عمر is the only one جس کا ایک پریکٹیکل پولٹیکس کا experience ہے اور وہ اپنا زور لگا رہے ہیں ہوتے ہوں گے تو پولٹیکل ایڈوائس جو ہے وہ خان صاحب کو بڑی کمزور ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا میری نظر میں پیپل لائک اصد کیسر پیپل لائک محمود اچکزائی ان لوگوں کا ایکسس خان صاحب تک زیادہ ہونا چاہیے تاکہ یہ لوگ جو ہیں ایون عاطف خان ہیں اور لوگ جو ہیں ہمارے پنجاب سے گر آپ دیکھیں آمد ڈوگر ہیں زین قریشی ہیں محبوب سلطان صاحب ہیں یا اپنے امیر سلطان کے بھائی جو اب ایمن نے جو بچارے اقواں ہوئے ہیں یہ لوگ ہیں جو پولٹیکل انپوٹ خان صاحب کو دے سکتے ہیں ان لوگوں کا جو ہے وہ ایکسس خان صاحب تک ہوگا پولٹیکل سٹریٹیجی بہتر بنے گی اور اس کے ایگزیکیوشن پلان بھی بہتر بن سکتے ہیں تو اور اس کے لئے ریاض فتیانہ ہے جو اس وقت ہمارے لوگوں میں شامل ہیں یہ لوگ جو مل رہے ہیں ان لوگوں کی بجائے یہ لوگ مل رہے ہوتے جو آپ کہہ رہے ہیں تو کیا فرق ہوتا سٹریٹیجی میں کیوں پولٹیکل انپوٹ ہوتی نا اب یہ جو ہمیں گراؤنڈ پر کیا نظر آ رہا ہوتا مثلا سب سے پہلے امپورٹنٹ اگر میں اس وقت ہوں تو میں کیا آپ میں بات کس سے کرنی ہے آپ نے مولانا فضل الرحمن سے بات کرنی ہے آپ نے پیر پگاڑا سے بات کرنی ہے حافظ نعیم صاحب سے بات کرنی ہے جب تک یہ تین چار پارٹیز کٹھی نہیں ہوتی پی ٹی آئی دیکھیں نا بڑی اکیلی لگتی ہے اس منظر نامے میں تو وہ نواب زدہ نصر اللہ صاحب کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا جو مخالف ہوتا ہے نا اس کو جو بھی ساتھ پڑا ہو نا وہ اس کے موں پہ ڈال دینا چاہیے چاہے ری تو کنکر ہو تو یہ پی ٹی آئی کو یہ جو سارے مولانا خود بھی تو تھوڑا سا میرا خیال ہے ذہنی کشمکش کا شکار ہے کیونکہ آپ ان سے ملاقات کرنے کے لئے جاتے ہیں تو وہ مزیراعظم سے اور محسن نکوی صاحب سے ملاقاتیں شروع کر دیتے ہیں دیکھیں نا یہ تو خیر کوئی بات نہیں ہوئی نکوی صاحب سے ان کا اپنا پرانا تعلق ہوگا شہباز شریف صاحب سے ان کا اپنا پرانا تعلق ہوگا لیکن جو بڑے مدے ہیں بڑے ایشیوز ہیں ان کے اوپر دیکھیں نا افغانستان کے اوپر مولانا اور عمران خان ایک سوچتے ہیں جو آپریشن ہے اس کے اوپر جی ایو آئی کی مانا خیر اس کے اوپر تو کی پی کی ساری پارٹیز ہی کا پوائنٹ و ویو جو ہے وہ ایک جیسا ہے الیکشن کے اوپر مولانا اور عمران خان کی جو ہے وہ سٹریٹیجی جو ہے وہ ایک ہے اور شہباز شریف ان سارے معاملات کے اوپر مولانا کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں عمران خان ہی مولانا کو ان سارے معاملات کے اوپر سپورٹ دے سکتے ہیں and people like محمود اچکزائی اسد کیسر اختر منگل یہ لوگ ہیں جو اس طرح کے الائنسز جو ہیں وہ آپ کے لئے جوڑ سکتے ہیں پی ٹی آئی کی یہ جو لیڈرشپ ہے یہ دیکھیں نا میں آپ سے اگر واقف ہی نہیں ہوں میں آپ کا تو دیکھو نا ٹائم لگ جائے گا نا مجھے آپ سے کرنے میں بات چیت میں کچھ تھوڑی ایک دو ملاقاتیں تین چار پانچ تو چاہیے نا آپ کو بات کرنے کے ان لوگوں کا یہ واقف ہی نہیں ہے اب یہ لوگ ان لوگوں کو جو پلٹیکل کلاس ہے اگر وہ موقع ملے گا تو وہ پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے پیسے محمود اچکزائی بغیرہ جو ایک پالیسی دینا چاہتے ہیں وہ تو بالکل مختلف ہے جو اس وقت پی ٹی آئی نے لی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پر آنا چاہیے احتجاج کرنا چاہیے اجازت کے بغیر کرنا چاہیے اجازت نہ ملے تو بھی کرنا چاہیے پی ٹی آئی سمجھ دیئے کہ نہیں ہمیں اجازت ملے گی تم کریں گے پی ٹی آئی کرنا نہیں چاہتی ہے تجاج کرنا ہی پا رہی صلاحیت نہیں ہے یا کپیسٹی نہیں ہے یا یہ سٹریٹیجی ہے کہ بچی کہ آپ محنت نہ کریں نہیں نہیں کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے دیکھیں نا یہ ظاہر ہے کپیسٹی نہیں ہے کیونکہ کپیسٹی میں آتے ہیں پیس پچیس لوگ آتے ہیں وہ پانچ لوگ جو لائر ہوتے ہیں ان کو اگلے دن بیل مل جاتی ہے باقی دو درجن جو ورکر ہے بچارہ وہ جیل میں جاتا ہے وہ بھگتا ہے یہ نہیں ہے آپ ٹائمنگ ہوتی ہے پولٹکس میں ٹائمنگ is everything آپ دیکھیں نا ٹائمنگ تھی جب نو تاریخ کو آپ کا الیکشن چوری کیا جا رہا تھا اس دن پی ٹی آئی ساری کو باہر سڑکوں پر ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس دن ایم این اے اور ایم پی اے جن کو ایم این اے اور ایم پی اے بننے سے محروم کیا جا رہا تھا انہوں نے اپنی ذات بھی ان کی انوالف تھی اس دن اس تحریک میں وہ دن تھا جب پی ٹی آئی کو سب کو اپنے اپنی پڑھی ہوئی تھی اس دن تو ہر کوئی اپنے اپنے فارم فاری فاری سیون کے پیچھے باگ رہا تھا اسی لیے تو اس کو بچانے کے لیے تو تحریک چاہیے تھی اس دن اس دن آپ گھر میں بیٹھ گئے دیکھو نا اس کے بعد کیا ہوا تین دن بار لیا کر چٹھا کی وہ آگئی پریس کانفرنس آگئی آپ کی تحریک کھڑی ہوئی ہوتی ادھر پریس کانفرنس آگئی ہوتی تو معاملہ تو اسی دن جو پڑھ گیا تھا اب وہ موقع آپ نے مس کر دی ہے اب موقع کے لیے آپ انتظار آپ کو کرنا پڑے گا بارال ایک تو ایک تو سچی بات یہ ہے کہ ابھی تو پی ٹی آئی تھوڑی در تماشا دیکھے گی نا یہ کیا نکلتا ہے اس میں سے دوسرا پھر یہ ہے کہ بائی سپٹیمبر آپ کا جو بجٹ ہے اس کی پھر آپ کو اصل اثرات لوگوں کو محسوس ہونا شروع ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ابھی جو ہے نا لوگوں میں آ رہی ہے چیز بجلی کے بیل آ گئے ہیں چیزیں آ گئے ہیں پٹ وہ جو بھی پورا اس کا پہلے تین مہینے میں تو ہم نے یہ بہت شور سنا کے مہنگائی کم ہو گئی ہے سبجیم سستی ہو گئی ہیں تھل سستے ہو گئے ہیں آٹا سستہ ہو گئی ہے وہ آیا نا وہ آیا وہ بھی ایفیکٹ تھا کیونکہ جب گزہ کے اندر تھوڑا ٹروس ہوا تو آپ کی انٹرنیشنل آئل پرائس گر گئی آئل پرائس گرنے سے یہاں پہ وہ ایفیکٹ آیا پھر یوکرین میں گندم کی قیمت جو ہے وہ گر گئی انٹرنیشنل پرائس لیکن جو ہی کسان کا یہ سیزن ختم ہویا ہے گندم پینتیس سو روپے کے اوپر چلی گئی تو کسان کی تو کمہ ٹوٹ گئی ہے آپ پاکستان میں اس وقت پنجاب میں کیا ہوا ہے کسان کی بلکل کمہ ٹوٹ گئی ہے ٹریڈر جو ہے اس کو ایک تو اس کو ویسی بکری نہیں ہو رہی اوپر سے آپ کا ٹیکس آگیا ہے اور وہ کہتے ہیں آپ ریجسٹریشن کرائیں بجلی جو ہے وہ چھبیس اس وقت تقریباً کہہ رہے ہیں کہ آراؤنڈ چھبیس پرسنٹ اس کا استعمال جو ہے وہ کم ہو گیا ہے تیل کا اور اپنا بجلی کا ایوریج ایک چھبیس تائیس پرسنٹ تو یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے انڈسٹری باندھ ہو رہی ہے اب انڈسٹری باندھ ہو رہی ہے انیمپلوئیمنٹ بڑھ رہی ہے مہنگائی آگئی ہوئی ہے اور بجٹ کے اوپر ٹیکسز آگئے ہوئے ہیں تو آپ کیسے کمپیٹ کریں گے سو وہ ایکنومک کرنچ آ رہا ہے پولٹیکل ٹرمائل ہے اور عدلیہ اور اگزیکٹیو کی لڑائی نئی جو ہے وہ ڈالے گئے چلے مختصر ان دو منٹ میں جلدیل دی افیاد صاحب ایک تو شیئر افزر مروت پر کومنٹ کریں کہ روپنیت موطل کرنا صحیح فیصلہ ہے یا شیئر افزر مروت کی اپنی غلطیاں دیکھیں غلطیاں تو خیر ہوں گی بڑی ہوں گی پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ پولٹیکل پارٹیز میں ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں چلانا چاہیئے ساتھ چلاتے ہیں ان کو ہر ایک ہی ایک اپنی یوٹلیٹی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پولٹیکل پارٹی ایڈیشنز کا نام ہے سبسٹیکشنز کا نام نہیں ہے سو جو ہو گیا ہو گیا اور وہ ان کے جو ہے نا چیزیں تو ہیں کافی ان کے پروبلمز ہیں بٹ چلے لیٹ تو بائی گونز بی بائی گونز اور ان کو چلانے کی کوشش کرنے چاہیے یہ بتا دیں سر ایک سنوہوے ملین پاؤنڈ میں پرویس خٹک نے اپنا بیان جا کے ریکارڈ کروایا کیا ہوا تھا اس میں کابینہ میں جب وہ آیا تھا یہ ہوا تھا جو خٹک صاحب نے اپنے پہلے ہاف میں جو ہے وہ بتایا ہے یہ آیا تھا بالکل اور اس میں یہ تھا بیسیکلی یہ تھا انہوں نے کہا شہزاد اکبر نے یہ بات کہی کہ جو یہ پیسے ہیں یہ ایک سیکرٹ جو ان کی اگر آؤٹ ہو گیا تو پھر پیسہ پاکستان نہیں آئے گا تو آپ لفافہ یہاں سے ہر چیز باہر چلی جاتی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کیابینٹ کی میٹنگ بھی رات سے ٹی ویوں پر چل رہی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے جو آنے ہیں لنڈن سے انہوں نے اس شرط کے اوپر بھیج رہے ہیں کہ ان کی ڈیل جو ہے وہ آؤٹ نہیں ہوگی تو اس کے اوپر کہا کئی لوگوں نے کہ نہیں ہمیں پہلے دکھانا چاہیے اور ہونا چاہیے پھر خان صاحب نے دیکھا لاو منسٹر کو دیکھا اس نے بھی کہا نہیں بس ٹھیک ہے شہزاد اکبر نے بھی کہہ دیا تو خان صاحب نے کہا پھر دیکھنے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہوا شکریہ لیکن ایک پوائنٹ میں صرف کرنا چاہوں اتنی بڑی غلطی کر رہی ہے یہ حکومت آپ کیابنٹ ڈیسیزنز کو فوجداری مقدموں کے نیچے لارہے ہیں یہ پاکستان کا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا آپ آج دیکھیں نا آئی پی پیز میں پندرہ سو رب روپیا چلا گیا اب وہ کیا وہ سارے وزیروں کو بلا کے تحقیق شروع کر دینا ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے بہت شکریہ